بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سکے ٹھیک ٹھاک اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے آمین سمامی ہم آپ کے لئے لائے ہیں اوریو سنیک اس کو آپ مارننگ اور ایوننگ میں کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی یونیک اور کوئی کریسپی ہے بہت جلد بن جانے والی اور تقریبا ہم اس کو انلی ٹین منٹ میں ریڈی کر سکتے ہیں اس کو بڑے تو شوق سے کھاتی کھاتے ہیں لیکن بچے بھی اس کو بہت پسند کریں گے اور انشاءاللہ بچوں کے لئے یہ بہت ہیلڈی ریسپی ہے ویورز آپ کو پتا ہے کہ بچے اکثر دودھ سے اور ہیلڈی چیزوں سے بھاگتے ہیں اور ماں ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں کہ کسی طرح یہ ہیلڈی فوڈ لے لیں اس سنیکس میں ویورز ہم بچوں کو کیلشیم اور پروٹین دونوں چیزیں دے سکیں گے چلیں چلتے ہیں اس کے انگریڈینس کی طرف اس ریسپی کے لئے میں نے لیے ہیں اوریو بسکٹ دو پیکٹ اس کے ساتھ میں نے ڈیری ملک لیے ہیں گھر کی فریش کریم لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں آل پر ملک پیک کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے گھر کی فریش کریم ہی اس میں لیے ہیں اور لیے ہیں میں نے چار سلائس بریڈ کے یہ بریڈ ملکی نہیں ہے پلین بریڈ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں نے فریش ملک لیے ہیں ٹو ٹیبل سپورٹ یہ جو فریش ملک ہے یہ گھر کا دودھ لی ہے میں نے اس میں اور فل کریمی ہے اور بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ ٹیٹرا پیک ملک کو آپ پروائیڈ کریں اور فریش ملک آپ یوز کریں کیونکہ ٹیٹرا پیک جو ہے اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ فریش ملک اگر آپ کو کہیں سے اچھا پروائیڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو یوز کریں چلیں آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ میں نے اوریو آٹھ بسکٹ لیا ہے اس کو میں نے موٹا موٹا سا توڑ لیا ہے اب ڈالتے ہیں اس کو بلینڈر میں اور اس کو پاورڈر فارم میں لے آئیں گے یہ دیکھیں جو بسکٹ تھے ان کو میں نے ڈالا بلینڈر میں اور ان کو میں نے کر لیا چاپ یہ دیکھیں ہمارے بسکٹ جن کو ہم نے کر لیا چاپ بلینڈر میں اب یہ پاورڈر فارم میں آگئے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو چوکلٹ لی تھی اس کے میں نے اس طرح چنکس بنا کے پیسیز کر کے تو یہ میں ڈال رہی ہوں کٹوری میں اور ان کو میں کروں گی اب ملٹ اس میں ڈالیں گے ہم فریش دودھ اس میں میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون دودھ یہ تھری ٹی سپون چلا گیا ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے اب اچھے سے ملٹ یہ دیکھیں چوکلٹ میں میں نے ڈالا تھا فریش ملٹ اور اس کو ہم نے کر لیا ہے ملٹ اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے فریش کریم اب اس چوکلٹ میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کریم فریش کریم جو آپ کو میں نے بتائی اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے بلکل یہ مکس ہو جائے چوکلٹ کا مکسر ہو گیا جی ریڈی اس کو ہم نے کیا ہے کریم اور دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل ملٹ ہو گی ہے چوکلٹ اس میں اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں بسکٹ میں یہ جو پورڈر فارم میں ہے چلیں چوکلٹ میں نے ڈال دی ریو بسکٹ میں جو پورڈر فارم میں ہے اس کو اب ہم اچھے سے کریں گے مکس یہ دیکھیں مکسر ہو گیا ہے ہمارا ریڈی بلکل ریڈی تو اب آ جاتے ہیں اس کے نیکسٹ سٹیپ کی طرف یہ لے لی ہے ہم نے بریڈ اب اس کو ہم دیتے ہیں ایک اچھی سی شیب ٹھیک ہے میں نے لیا ہے سٹیل کا گلاس اور اس سے میں اس کو دوں گی شیب یہ دیکھیں جی اس کو دے رہی ہوں میں اچھی سی شیب اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ اسی سے اس کو شیب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہ کٹنگ ہو گئی ہے ہماری بڑی پیاری سی شیب آئی ہے اس کی ٹھیک ہے اسی طرح ہم سارے سلائس کو جو چار سلائس ہیں ہم ان کو کٹ کے رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی کٹنگ ہو گئی ہے ہماری ریڈی اس میں میں نے ون ٹی سپون بھر کے یہ مکسٹر ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم دوسرا سلائس لیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم پریس کریں گے دیکھیں کتنی اچھی اس کی کٹنگ ہوئی ہے اور گلاس سے ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے سٹیل کے گلاس ہے آپ کے پاس کوئی بھی نکیلی چیز ایسے گول شیب میں ہے ٹرائنگل شیب میں ہے تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ آپ کو پتا چاہیے یہ دیکھیں ہمارے فرائی کے لیے سلائس ہو گئے ہیں بلکل ریڈی ان کی فیلنگ بھی ہو گئی کٹنگ بھی ہو گئی میں نے اس میں بھر کے اس لیے مکسٹر نہیں ڈالا کہ کیوں کہ یہ پھیل جائے گا جب آپ اس کو فرائی کریں گے نیکس ٹیپ کریں گے تو یہ پھیلے گا اس لیے آپ نے پورے سلائس پر بھر کے نہیں لگانا جسٹ اس میں ون ٹی سپون ہی آپ نے فیلنگ ڈالنی ہے اور اپنے بریڈ کے کارڈنگ ڈالیں اگر بریڈ بڑی ہے تو پھر اسی ساپ سے اگر سینڈوچ پرائیڈ ہے تو پھر یہ ون ٹیبل سپون آپ کو ڈالنا پڑے گا اب ہم اس کا فرائنگ پرسیس شروع کرتے ہیں یہ لیے ہیں اب میں نے ٹو ایکس ٹھیک ہے اس کو ہم اچھے سے کریں گے بیٹ لیکن آپ جب بھی کوئی ایکس والی کوئی بھی چیز بنائیں تو اس کو ون بائی ون کر کے ڈالیں اگر کوئی انڈا اس میں سے خراب نکل آئے تو پورا ہمارا پوسیجر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں اس کو کرتے ہیں بیٹ ادھر میں نے فلیم کر دیا ہے آن اور اس میں میں نے تھوڑا سا فرائی پین میں آئل ڈالیں انڈے ہو گئے ہیں جی بیٹ اور فلیم میں نے کر دیا آن اس پہ میں نے تھوڑا سا فرائی پین میں میں نے دیا ہے آئل ٹھیک ہے یہ دیکھیں فیلنگ بھی ہے ریڈی تو چلیں اب اس کو کرتے ہیں ہم فرائی آپ نے بلکل سلو فلیم پہ رکھنا ہے فرائی پان کو تاکہ یہ آپ کو بتا ہے بریڈ ہے اور بہت جلدی یہ کلر لیتی ہے اس طرح آپ نے اس کو دونوں سائیڈ سے کرنا ہے ڈپ اور پھر آپ نے اس کو کرنا ہے فرائی پان میں ایسے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے ون بائی ون کر کے اس میں ڈال دی ہیں اب یہ جیسے ہی ہوتے ہیں گولڈن تو آپ کو دکھاتے ہیں اب ہورے ہیں ہمارے سنیکس فرائی ٹھیک ہے اس کو آپ نے بلکل سلو فلیم پہ کرنا ہے کیونکہ ایک دن سے کلر آ جائے گا ویسے تو بریڈ بھی پکی ہوئی ہے اس میں کوئی چیز کچھی نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو ہلکا کلر دینا ہے ایک سے دو منٹ لگیں گے آپ کے یہ فرائی ہوتے ہوئے ون سائٹ سے جیسے یہ ہوتے ہیں ہم ان کو پلٹیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو لیا ہے پلٹ اب اس کو دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا سا ہم ایک سے دو منٹ اس کو جو ہے فرائی کریں گے اور اس میں آگیا اچھا سا کلر تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوگ یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ان کا کلر آیا ہے دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں اور جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے گی وہ انشاءاللہ اس کو کھانے کو بھی دل چاہے گا اور یہ سب کو بچوں کو بڑوں کو انشاءاللہ سب کو پسند آنے والے ہیں چلیں جی سنیک ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی سنیکس بلکل ریڈی ہو رہے ہیں اور سالیہ کے موں میں تو بھی پانی آ رہا ہے ابھی سے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آنے والے ہیں یہ ہو گئی ہے ہمارے حلدی سنیکس کی فائنل لوگ اب اس کو ہم کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اب کرتے ہیں اس کی کٹنگ دیکھتے ہیں کہ اندر سے اس کی لوگ کیسی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میسا میرے تو موں میں بھی دیکھ کے پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں جی اس کی کر لی ہے کٹنگ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی اس کی لوگ کھائی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے یہ نہیں کہ دیکھنے میں اور جو چیز آنکھوں کو دیکھنے میں اچھی لگے وہ انشاءاللہ کھانے میں بھی اچھی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کرنا ہے ضرور ٹرائے اپنے بچوں سے پوچھنی ہے رائے اور پھر مجھے کرنے ہیں آپ نے کومنٹس میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر کریں اپنی فیملی میں اور اپنی دعاوں سے نوازیں بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے میرے لئے بہت دعا کریں اللہ پاک صحت والی زندگی دے اور آپ کے لئے یوں ہی میں اچھی اچھی ریسپی اور ریمیڈیز لے کے آتی رہوں جی جناب ریسپی ہو گئی ہماری ریڈی تو آج کی اچھی بات ویسے تو میں اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں لیکن آج میں آپ سے بابا بلے شاہ کا ایک چھوٹا سا کلام شیئر کرنا چاہوں آپ فرماتے ہیں سولی اتے چڑنا اوکھا شام صویرے مرنا اوکھا غیرہ نالتے ہر کوئی لڑدا نفس اپنے نال لڑنا اوکھا جناب ایتے سی بابا بلے شادہ سونا جیا کلام تے ہون منو دوو تسی اجازت انشاءاللہ ملنے آن نیکسٹ ویڈیو چھ تو آڈے نال اوکے جی اللہ حافظ